ہیلو گائیز اب ان کے جاتے جاتے وہاں تھپ پہنچ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے بس اپنا تھوڑا سا ٹائم دے دو اور وہیں پری اس نے ایک گورنمنٹ آفیشل اور کچھ لائرز کو بھی ہائر کیا ہوا تھا کہ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ تھپ نے اپنی لیگل ٹیم کے تروں ایک اور سولیشن نکال لیا تھا کہ وہ کسی طرح سے جلدی سے جلدی اس کا ڈیاد خود کو سرٹیفائی کرا لے اور کوٹ کا ویٹ بھی نہ کرنا پڑے اتنے میرا سی بھی اوپر سے پہنچ جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کو اتنی جلدی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک فیک ممی بھی ہائر کی ہوئی تھی اور اس نے ڈاکیمنٹ پر سائن کرنے کے لیے ایک فیک ممی بھی ہائر کی ہوئی تھی وہ کہتا ہے کہ اکثر ہمیں ایسے کام کرنے پڑتے ہیں اس لیے تو میں کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے تو میری تو بیٹی ہو کہ وہ تھوڑی کنفیوز تو ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ سائن بھی کر دیتی ہے کیونکہ وہ ڈی ای نی ٹیسٹ کا بھی تو ریزلٹ دیکھ چکی ت دوسری طرف ہمیں نارت کے ڈیڈ کو دکھاتے ہیں وہ تو نارت سے بھی زیادہ برے تھے انہوں نے اوپر سے تو کہہ دیا تھا کہ ہم تم لوگ کی لائف میں کوئی دخل نہیں دیں گے لیکن پھر بھی انہوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کسی طور تیان کی کمپنی کے ستارے پروجیکٹ وہ کسی اور کمپنی کو دے دیں گے ویل اب ادھر کیو فارغ ہو گئی تھی رسی اس کے پاس بیٹھتی ہے اس سے دو چار باتیں کرتی ہے اور اس کے بعد وہ لوگ چلے جاتے ہیں نی سے ملنے کے لیے کیو چاہتی تھی کہ جانے سے پہلے وہ آنٹی کو ڈیڈ کو سب کو بائے بول کر جائے اور اس کے وہاں سے جانے کا سن کر وہاں کے سرونٹس بھی بہت سیڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ سب ہی کہی کیو نے دل جیتا ہوا تھا سرونٹس کے بعد وہ آنٹی یاؤ سے ملنے کے لیے جاتی ہے اور آنٹی یاؤ اس کے کہنے پر ڈیڈ کے پاس آتی ہے کہ کیو آپ کو بائے بولنا چاہتی ہے لیکن ڈیڈ صاف انکار کر دیتے ہیں کہتے ہیں اسے جا کر بول دو کہ میں بیزی ہوں اور اسی ٹائم پر ہمیں ایک بہت بڑی بات پتہ چلتی ہے رسی نی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اسے وہ برد سرٹیفیکیٹ دکھاتی ہے جو کہ کیو کا تھا اور یہی پریہاں میں ریالائز ہوتا ہے کہ ایکچلی نی کو جس دن وہ والا ایکسیڈنٹ یاد آیا تھا اسی دن سے اس کی منٹل کنڈیشن بلکل نارمل ہو چکی ہے لیکن پھر بھی وہ سب کے سامنے صرف اور صرف کریزی ہونے کا پریٹینڈ کرتی تھی اور ابھی وہ سارا کچھ پہچان جاتی ہے وہ اسے وہ راز بتانے ہی والی تھی کہ اوپر سے تھپ آ جاتا ہے اور تھپ کو دیکھتے ہی نی دوبارہ سے کریزی ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگتی ہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ رسی اور تھپ کے لیے ایکزوسزم کر رہی ہے تھپ کو اسے دیکھ کر ہمیشہ تسلی ہو جاتی تھی کہ یہ ٹھیک نہیں ہونے والی اب جیسے ہی کیو وہاں سے جانے والی تھی تو نی اسے وینڈو میں کھڑی ہو کر صرف اتنا ہی بتاتی ہے کہ جو رنگ تمہارے ہاتھ میں ہے یہ ایک مرڈرر کی رنگ ہے اب یہ سب ہونے کے بعد کیو کو پتہ نہیں کیوں اپنے ڈیڈ پر شک ہوتا تھا کہ تھپ اچھا انسان نہیں ہے وہ آج اس کا پیچھا بھی کرتی ہے تیان کے ساتھ جا کر اور یہی پر ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ نارت کے ڈیڈ وینڈ کے ڈیڈ اور ساتھ میں تھپ یہ لوگ کوئی نہ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں اور تیان کے سکھ سنس کہہ رہی تھی کہ یہ اس کے ڈیڈ کی کمپنی کے خلاف ہی کوئی پلاننگ ہوگی اب یہ سب دیکھ لینے کے بعد کیو اور تیان دونوں اپنے گاؤں واپس پہنچ جاتے ہیں وہ ڈرتے ڈرتے گھر میں جاتے ہیں کہ کہیں تو نہ ہو لیکن ایکچلی وہاں تو آ نہیں سکتا تھا کیونکہ انکل ہایا اکثر کیموفلاج کر کے ان کے گھر پر پہرہ دیا کرتے تھے اور آج بھی وہ کچھ ایسا ہی کر رہے تھے ادھر نارت ون سے ملتی ہے اور اسے یہی کہتی ہے کہ میں تیان کو برباد کر دوں گی اگر وہ میرا نہ ہوا تو اسے کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی اتنے میں وہاں پر تھپ بھی آ جاتا ہے نارت کو اسے دیکھ کر کافی غصہ آ رہا تھا لیکن تھپ کہتا ہے کہ تمہارے ڈیڈ کو مجھ سے کوئی پرابلم نہیں تو اب تمہیں کیوں ہو رہا ہے اور یہی پر ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایکشلی تھپ نے تیان کے بنانے والے ریزورٹس میں 50% کی انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک کانٹرکٹر کو شامل کر لیتا ہے اور وہ کانٹرکٹر کوئی اور نہیں بلکہ ون تھا اب یہ سارے کام ختم کرنے کے بعد تھپ اپنے گھر پر جاتا ہے اس نے رسی کو وہاں بلایا ہوا تھا اور کیس بھی دی ہوئی تھی وہ اسی کا ہی ویٹ کر رہی تھی لیکن رسی یہ سب ہونے سے بہت خوش بھی تھی کیونکہ آج گھر پر پہنچنے کے بعد اس نے سب سے پہلے تھپ کے سارے گھر کی اچھے تلاشی لے لی تھی اسے ڈیڈ کی ویل بھی مل گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ڈاکیومنٹس بھی جو کہ ڈاکیومنٹس بھی جو کہ ڈاکیومنٹس نے چھپا کر رکھے ہوئے تھے اور صرف اور صرف اپنے مینیجر کو ہی اس کے بارے میں بتایا تھا اب رسی وہ سارے ڈاکیومنٹس حاصل کر کے تھم مکت لائیور کو بھیج دیتی ہے اور اس سب کی تھپ کو بلکل بھی کوئی خبر نہیں تھی اور تھپ تو بہت مزے سے رسی کے پاس آتا ہے اور اسے پروپوز کرتا ہے ایک رنگ پہنا کر کہ میں جلدی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور جب رسی سوتی ہے تو اس کے بعد بچاری کو ایک بہت برا سپنا آتا ہے اسے لگا تھا کہ کیوں کو کسی نے نقصان پہنچا دیا ہے وہ ڈر جاتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ اپنے کاموں میں وہ تیزی کرے گی وہ کہتی ہے کہ میں آج ہی نی سے ملوں گی اور کوشش کروں گی کہ وہ ہمارے لئے ویٹنیس بن جائیں اور یہ ثابت کریں کہ یہ تھپ نہیں بلکہ چائے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ڈاکیمنٹس ڈیڈ کے ہاتھ کے بنائے ہوئے بھیجے تھے اس کے طرح وہ لوگ یہ بھی ثابت کر سکتے تھے کہ ڈوپلیکیٹ تھپ ڈیڈ کی کمپنی میں آج کل امبیزلمنٹ بھی کر رہا تھا ادھر کےو تیان پرائیو اور انکل کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے یہاں پر کہ وہ کہنے لگتی ہے مجھے کبھی کبھی فیننگ آتی ہے کہ جیسے میرے ڈاڈ کوئی اچھے آدمی نہیں ہے جب سے ڈیڈ نے ٹیسٹ آتا اس نے مسٹر تھپ کو ڈاڈ کہنا سٹارٹ کر دیا تھا اور تو اور اس نے تیان کہ ڈاڈ کو آنٹی سے بات کرتے ہوئے بھی سنا تھا وہ بتاتے ہیں کہ تھپ بہت برا انسان ہے یہ پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ میں نے تو سنا تھا کہ چائے ایک پلے بوائے تھا اور انکل چنگ چائے سے بہت نفرت کرتے تھے اور تھپ کو بسند کرتے تھے لیکن اب تھپ چائے جیسا کیوں ہوتا جا رہا ہے اور ان کی یہی بات جیسے ہی کےو سب سے شیئر کرتی ہے تو تیان کو ایک دم کلک کرتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تھپ ہے ہی نہیں بلکہ یہ چائے ہے اور اس دن جو مرا ہو وہ تھپ ہو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی یہ بات پروف کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف نہیں ہے جو جانتی ہے کہ یہ اصلی تھپ ہے یا پھر ڈوپلیکیٹ ولب کےو اور تیان تھوڑی بہت شاپنگ کر کہ جب اپنے گھر واپس آ رہے ہوتے تو اسی ٹائم پر تو نے ان کو دیکھ لیا تھا وہ ان پر حملہ کر دیتا ہے لیکن وہیں پر ہی انکل ہائی پہنچ جاتے ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے تو کو یہی ٹاسک ملا تھا مسٹر تھپ کی طرف سے کہ کےو کو ختم کر دو اور پھر یہی پر ہی ون بھی پہنچ جاتا ہے تیان ون اور انکل ہائی تینوں مل کر ہی کےو کی سرکشہ کرتے ہیں اور اسی فائٹ کے بیچ انکل ہائی کو بھی ایک گولی لگ گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ تو بھی کافی زخمی ہو گیا تھا لیکن انکل ہائی ہاسپٹل جانے کی بجائے اپنے گھر لے جانے کو کہتے ہیں وہاں پر ان کی ممی ان کو اس حالت میں دیکھ کر بہت روتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے میں ہمیشہ اسے گینگسٹر بننے سے فائٹس میں جانے سے اسی لیے روکتی تھی کیونکہ میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی ادھر بینکک میں تھمہ کی تاج کل بہت ایکٹیو ہوا ہوا تھا وہ اپنی لیگل ٹیم سے بھی ملنے کے لیے جاتا ہے اور اسی بیچ وہ تھپ کی نظروں میں بھی آ گیا تھا تھپ اس کا پیچھا گرتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کس بلڈنگ میں رہتا ہے اور اسی بلڈنگ میں وہ راسی کو بھی آتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تھپ فوراں سے راسی کو کال کرتا ہے وہ جھوٹ بول دیتی کہ میں تو اپنے گھر پر ہوں اور اسی سے اسے کنفرم ہو جاتا ہے کہ ضرور کچھ فشی ہے راسی میرے سے کیوں جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ وہ تو تھامکت کے ساتھ ملی ہوئی ہے جبکہ ادھر انکل ہایا نے اپنا ایک الیگل ڈاکٹر بلایا ہوا تھا وہ جب بھی فائٹ میں پڑھتے تھے تو یہی ڈاکٹر آ کر ان کی ہیلپ کیا کرتا تھا آج بھی وہ آتا ہے اور اس کی بولٹ باہر نکالتا ہے وہ اپنے سکوٹر پر جاتے جاتے پرائیو کو کہہ دیتا ہے کہ بلکل فکر نہ کرنا تمہارے ڈاٹ دیکھنا ایک دم ٹھیک ہو جائیں گے گھوڑے کی طرح جبکہ ادھر تو بھی درد کے مارے چیخیں مار رہا تھا اور وہاں پر بھی ایک الیگل ڈاکٹر پہنچ جاتا ہے اور وہ وہی والا ڈاکٹر تھا اور کوئی بھی گنڈا کسی بھی گروپ کا جب بھی بیمار ہوتا تھا تو وہی جا کر ان کا ٹریٹمنٹ کیا کرتا تھا یہاں پر وہ جان بوچھ کر تو اسے کچھ باتیں پوچھتا ہے اور تو جو باتیں کر رہا تھا اس کے تروں اس الیگل ڈاکٹر کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ جو بوس تو کو یہ سارا کچھ آرڈر کر رہا ہے وہ اس لڑکی کا ڈیڈ ہے اور اب وہ یہ ڈاکٹر یہ ساری قبر جا کر انکل ہائیہ کو دیکھا کیونکہ وہ انکل کا بیسٹ فرنڈ جو تھا مدر ون بھی اپنا سامان لے کر پہنچ جاتا ہے تیان بہت کہتا ہے کہ تم کسی ہوتیل میں رہ لو یہاں پر اس گھر میں کوئی جگہ نہیں لیکن ون پھر بھی ایک کمرے کی صاف صفائی کر کہ وہاں پر اپنے رہنے کی جگہ بنا ہی لیتا ہے اور پھر تیان کو بتاتا ہے کہ مجھے یہاں پر مسٹر تھپ نے بھیجا ہے اور میں ان کا کونٹریکٹر ہوں اس لئے تم مجھے یہاں رہنے سے یا ساتھ کام کرنے سے نہیں روک سکتے تیان کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تم کام کے لیے آئے ہو تو کام کرو اس لینڈ کو دیکھو observe کرو estimate کرو لیکن اگر تم کیوں کو کوٹ کرنا چاہتے ہو تو یہ میں لاو نہیں کرنے والا اور اسی کے ساتھ یہ پارٹ ختم ہوتا ہے last part دیکھنے کے لیے stay connected thank you for watching bye bye